ازرائیلی وزرعظم بنجامی نتنی آہو نے آٹھ ماہ سے جاری جنگ کے قاتمے کا امکان مسترد کر دیا ازرائیل کے سرکاری ٹی وی چینل کان کے مطابق نتنی آہو نے جنگی کابینہ کے حماس کے زیر قبضہ ازرائیلی قیدیوں کے معاہدے اور غازہ میں جنگ جاری رکھنے سے متعلق اجلاعات سے قبل صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جنگ قدم کرنے کے حق میں وہ نہیں ہے وہ اشتہ جنہوں ازرائیل نے حماس کے ساتھ یہ ارغمالیوں کے تبادلے اور جنگ بندی مذاکرات کے آغاز کا اعلان کیا تھا مگر حماس نے سالیس ممالک سے اس بارے میں رابطے کی تفصیلات فرام نہیں کی تھی نتنی آہو پر ملکی و غیر ملکی رائے آمہ کا الزام ہے کہ وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر حماس کے ساتھ یہ ارغمالیوں کے تبادلے پر محبنی معاہدے سے گریز کر رہے ہیں ازرائیل نے عالمی عدالت انصاف کی حکم عدولی کرتے ہوئے غازہ کے رافا کیمپ میں اپنی جاریت جاری رکھی فلسطین کی سرکاری خبر سے اینسی وافا نے اطلاع دیا کہ اتوار کشام غازہ پٹی کے سب سے جنوبی شہر رافا میں واقع قائموں پر ازرائیل کی بمباری میں کم از کم چالیس افراد جانباق اور کچھ دیگر زخمی ہو گئے وافا نے اپنی ریپورٹ میں مزید کہا کہ ازرائیلی فورسس نے مشرق و سطح میں اخواہ متدہ کی ریلی فین ورکس ایجنسی یو این آر ڈیوڈو اے کے گوداموں کے نزدیک ہزاروں بیکر افراد سے بھرے نئے پناہ گزین کیمپ میں خیموں پر تقریباً آٹھ راکٹ فائر کیے خبرہ سائنسی زنوہا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ بیکر ہونے والے خاندانوں کی گنجان آبادی والے علاقے پر شدید ازرائیلی فضائی حملے تھے جس سے پلاسٹک اور ٹن سے بنے خیموں کے ساتھ ہی گاڑیوں کو بھی آگ لگا دی گئی فیس بک پر گردش کر رہے ویڈیو کلیپس میں دیکھا گیا ہے کہ علاقے میں آگ کے بھیانک شولے اٹھ رہے تھے اور خیموں کو لپیٹ میں لے لیے جن میں بچوں اور خواتین سمیت بہت سے لوگ مقیم ہیں ذرائع نے بتایا کہ دشوار گزار علاقے کی وجہ سے سیویل ڈیفنس اور ایمبلنس کے حملے کو لاشیں نکالنے میں کافی رکاوٹوں کا سامنا ہے فلسطینی سیکریٹی ذرائع کے حوالے سے زنوہا نیوز نے بتایا کہ غازہ کی آبادی سے بھرے علاقے کو ازرائیلی فوج نے حملے سے قبل ایک محفوظ علاقہ خرار دیا تھا ازوار کی رات جاری ہوئے بیان میں حماس نے اس بمباری کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی مکمل خلاف ورزی اور حکم عدولی قرار دیا جس میں ازرائیل سے رافہ شہر میں اپنی جاریت روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ازرائیل امریکی حمایت اور گرین لائٹ کے بغیر ایسے حملے کا ارتکاب نہیں کر سکتا اور امریکی انتظامیہ اس محلی حملے کا مکمل ذمہ دار ہے ازرائیل ڈیفنس فورس نے اپنے بیان میں کہا کہ آئی ڈی ایف تیارے نے رافہ میں حماس کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا جس میں حماس کے اہم درشتگرد کام کر رہے تھے اب جبکہ غازہ جنگ اس کے آٹھ رہے مہینے میں داخل ہو رہی ہے لبنان کی تنظیم حضب اللہ جس کو ایران کی تائید حاصل ہے مبینہ طور پر ازرائیل پر حیران کن حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے گروپ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے ازرائیل کو خبردار کیا کہ وہ کچھ ایسی کاروائیوں کے لیے تیار رہیں جس سے اسے حیرانی ہوگی انہوں نے مضامت و آزادی کے دن کی چوبیسویں سالگیرہ کا دن ٹیلی ویجن پر خطاب میں کہا کہ آپ کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہماری مضامت سے حیران کن کاروائیاں ہوں گی حضب اللہ جو لبنان کی خانیہ جنگی کے دوران ایک طاقت اور فورس کے طور پر اگراتا اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں اور وہ فلسطینی کاس کی حمایت کرتے ہیں اسرائیل فلسطینی حماس گروپ کی جانب سے سات اکٹوبر کو حملے کے بعد سے غازہ میں فوجی جاریت کر رہا ہے نصر اللہ نے بتایا کہ کئی یورپی ممالک کی جانب سے مملکت فلسطین کو تسلیم کرنے کا اقدام خفضے کے لیے عظیم نقصانے انہوں نے کہا کہ یہ جو تسلیم کیا گیا ہے وہ لقصہ توفانی لڑائی کے نتائج میں سے ایک ہے اسی کے سلسلے میں حماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ لقصہ توفان اور مضبوطی کے ساتھ مضامت کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج اسرائیل کو بین الخوامی فوزداری عدالت میں حاضر ہونا پڑا ہے اخوام متعدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی ضد میں غازہ کی پٹی کر رہا ہے رس پر جہنم ہیں اور کل کے رافہ کے مناظر نے اس حقیقت کو ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے فلسطینی پناہ گزینوں کے لئے اخوام متعدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گوشتارات رافہ میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر اسرائیلی فوج کی بمباری انتہائی بھیانک تھی بیان میں کہا گیا ہے کہ رافہ میں ہوئے حملے میں قواتین اور بچوں سمیت متدد افراد کے حلاق ہونے کی اطلاع تھے رافہ کر رہا رس پر کسی جہانم کی شکل اختیار کر گیا ہے بیان میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ غازہ میں کوئی جگہ کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے اور خطے میں یو این آر ڈیپلو اے کے ملازمین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ہم ان کے موجودہ مقام کا تعین نہیں کر سکتے اور ہم ان کی قیریت اور علاقے میں پناہ لینے والے تمام بے گر لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند ہے اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کی طرح سے حملے روکنے کا فیصلہ کردہ غازہ کی پٹی کے شہر رافہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری کی اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں چالیس فلسطینی اپنی جانوں سے حد دھو بیٹے فلسطینی صحت کے کارکنوں نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں اتوار کو کم از کم پینتالیس افراد ہلاک ہونے اور جنوبی غازہ کے شہر رافہ میں بے گھر لوگوں کے لئے خیموں کو نشانہ بنایا اور متدد دیگر آگ کے ملوے میں فز گئے غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مرنے والوں اور درجنوں زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں یہ حملے دو دن بعد ہوئے جب بین الخامی عدالت انصاف نے اسرائیل کو رافہ میں اپنا فوجی حملہ ختم کرنے کا حکم جاری کیا تھا جہاں غازہ کی نصف سے زیادہ آبادی نے اس ماہ کے شروع میں اسرائیل کی دراندازی سے قلب پناہ مانگی تھی دس سو ہزار لوگ علاقے میں موجود ہیں جبکہ بہت سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں سب سے بڑے فضائی حملے کے جائے وخو سے ملنے والی فوٹیج میں بھاری تباہی کو دکھایا گیا یوروپی یونین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات یوروپی یونین کے رکون آئلائن اور اسپین کی جانب سے فلسطینی ریاست کو سفارتی طور پر تسلیم کیا جانے کے موقع پر تناؤ کا شکار ہو گئے میڈریز نے تجویز پیش کی ہے کہ اسرائیل کے جنوبی غازہ شہر رافہ میں متسلسل حملوں کے لیے اسرائیل کے خلاف پابندیوں پر غور کیا جائے اسرائیلی وزر خارجہ کیٹس نے اسپین کو بتایا کہ یوروشلم میں اس کے کانسل خانے کو فلسطینیوں کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی وقت یوروپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزب بورل ایک ہیسپینگی نے اپنا پورا ویجن بین الخوامی فوجداری عدالت کی حمایت کے لیے ڈال دیا جس کا پروسیکوٹر وزیراعظم بنجامی نتنیاہو اور حماس کے رینماوں سمیت دیگر کے خلاف اور اینڈ گرفتاری کا مطالبہ کر رہا ہے جوزب بورل نے کہا عدالت کے پروسیکوٹر کو سخت ڈرائیا گیا ہے اور اس پر سام دشمنی کا الزام لگایا گیا لفظ سام دشمن یہ بہت بھاری ہے آج پیر کے روز غصے میں بھرے الفاظ کیٹس نے اسپین پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے فائدہ مندانہ دشتگردی کا الزام لگایا اور کہا کہ تحقیقات کے دن ختم ہو گئے ہیں انہوں نے پندرہویں صدی میں رومن کیتھلک آرٹھوڈیکس کو برقرار رکھنے کے لیے شروع کیے گئے بدنام زبانہ ہیسپینوی ادارے کا حوالہ دیا جس نے یہودیوں اور مسلمانوں کو بھاگنے کیتھلک مذہب اختیار کرنے یا بعض صورتوں میں موت کا سامنا کرنے پر مجبور کیا فلسطین کے وزرعظم محمد مصطفیٰ نے بینن قوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ فلسطین کو درپیش مالی بہران سے نکالنے کے لیے فوری کاروایاں کی جائے بلجیم کے دارہ حکمت بسلس میں فلسطین کے موضوع پر منقضہ ادلاع سے خطاب میں فلسطین کے وزرعظم محمد مصطفیٰ نے بجٹ کے ساتھ فوری مالی تاؤن کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ ازرائیل کے حضر قبضہ فلسطینی انتظامہ کے محصولات کی واپسی کے لیے ازرائیل پر دباؤ ڈالا جائے انہوں نے کہا کہ فلسطین کا اقتصادی محاصرہ بینن قوامی سمجھوتوں اور خوانین کی کھلی خلاف فرضی ہے جنگ کے آغاز سے ہی درپیش اقتصادی بوران کی وجہ سے سرکاری آمدنی میں سنجیدہ سطح میں کمیائی ہے اس کے علاوہ فلسطینی انتظامہ کی محصولاتی آمدنی سے غیر خانونی ازرائیلی کٹوتیاں ہمارے مالیتی وسائل کے مزید خاتمے کا سبب بنی ہے وزرعظم فلسطین مصطفیٰ نے کہا ہے کہ ہماری حکمت غازہ کے دو میلین فلسطینیوں کی مدد کے لیے ہنگامی امداد و بحالی منصوبہ بنانے اور اس پر فوری عمل شروع کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے جنوہ بین الخوامی امن ریسرچ انسٹیٹیوٹ گیپری نے بین الخوامی تازیراتی عدالت میں یوروبی یونین کمیشن کی سربراہ اورسولا وانڈ ڈیلین کے خلاف شکایت دش کروائی ایک خوامتدہ کے سابق ماہ رازہ دی ہو انسانی حقوق الفروڈی زائیس کی زیر سربراہی اور گیپریل کی طرف سے شروع کیے گئے مرحلے کی تفصیلات الفروڈی زائیس کے شخصی انٹرنیٹ پیس سے شائع کی گئی ذرائب لاخ کے لیے جاری کی گئی ان تفصیلات کے مطابق شکایت میں بین الخوامی تازیراتی عدالت سے وانڈ ڈیلین کے بارے میں تفتیش شروع کرنے کی اپیل کی گئی بیان میں کہا گیا ہے کہ وانڈ ڈیلز کی طرف سے اسرائیل کو فراہم کیا گیا غیر مشروع تسکری اقتصادی سفارتی اور سیاسی تاؤن غازہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کے محقے پیدا کر رہا ہے اس پہلو کی تصدیق کے لیے معاقل حقائق موجود ہیں آج بروز پیر ستہ اس میں کو سورج خانے کعبہ کے این اوپر آ گیا تھا سعودی فلکیاتی سوسائٹی کے نگران انجینئر ماجید الزہرہ کا کہنا ہے کہ آج سورج خانے کعبہ کے بلکل اوپر آیا انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ سال روان کا پہلا واقعہ تھا سورج کے خانے کعبہ کے این اوپر آنے کا سعودی وقت دوپیر بارہ بچ کر اٹھارا منٹ پر تھا ابو زہرہ کے مطابق سورج نووت ڈگری پر تھا جس کی وجہ سے خانے کعبہ اور کسی بھی مجسم عمارت یا دیگر اشیاء کا سایا نہیں تھا سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیلی افواج کی طرف سے رافہ شہر میں پناگزینوں کو نشانہ بنانے کی سخت مظمت کی سعودی پرسینسی کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ اسرائیل افواج کی طرف سے عالمی اور انسانی اخوانین کی مسلسل پاہمالی خابل مظمت ہے وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب عالمی برادری کو فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے وزارت نے کہا ہے کہ غازہ میں فلسطینی عوام سخت مشکلات کا شکار ہیں جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی سعودی پبلک پروسیکوشن نے کہا ہے کہ امانت میں قیانت قابل سزا سنگین جرم ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکوشن نے کہا ہے کہ قیانت کسی بھی صورت اور کسی بھی وجہ سے ہو ناقابل قبول ہے سعودی عرب کے قوانین کے مطابق امانت میں قیانت سنگین جرم ہے جس پر پانچ سال تک قید اور تیس لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے پبلک پروسیکوشن نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو منصب کی وجہ سے کوئی امانت دی گئی ہو یا اس کے پاس رکھوائی گئی ہو یا اسے قرائے پر دی گئی ہو یا اس میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہو اور وہ اس امانت میں برے طریقے سے تصرف کریا ہے یا اسے نقصان پہنچائے یا اسے بغیر حق کے استعمال کرے تو یہ قیانت کے زمرے میں آتا ہے سعودی محکومہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اب تک پانچ لاکھ بتیس ہزار نو سو اٹھاوان آزمین حج بیرن ملک سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں سعودی پرسینسی کے مطابق محکومہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ یہ تعداد موسم حج کے آغاز سے اتوار چھپیس میں تک ہے محکومہ نے کہا ہے کہ پانچ لاکھ تیویس ہزار سات سو انتیس آزمین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے ہیں جبکہ نو ہزار دو سو دس آزمین سڑک کے راستوں سے اور وننیس آزمین بحری راستوں سے آئے ہیں محکومہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے والے تمام آزمین حج کو ہر ممکن سولت فراہم کی جا رہی ہے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے ویتنام کے صدر جنرل تولام کو صدارتی انتقاب میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی سعودی پرسینسی کے مطابق سعودی خیادت نے ویتنام کے صدر کو تہینیتی مکتوب روانہ کیے سعودی خیادت نے ویتنام کی نئی حکومت کے لیے کامیابی کی امید کا ادھار کیا سعودی خیادت نے کہا کہ ہم ویتنام کے لیے مزید ترقی اور کامرانی کی امید رکھتے ہیں ادارہ حرمین شریفین کی جنرل ایتھاریٹی نے کہا ہے کہ مجید نبی روز شریف میں ظاہرین کے لیے مقررہ وقت دس منٹ ہے جبکہ پرمیٹ سال میں صرف ایک مرتبہ جاری کیا جائے گا ایتھاریٹی نے کہا کہ اگر کوئی پرمیٹ ہولڈر مقررہ وقت پر روز شریف کے لیے جاری پرمیٹ سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں تو اسے پہلے سے یہ پرمیٹ منسوخ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کا موقع مل سکے اجازت نامہ منسوخ نہ کیا جانے کی صورت میں وہ ایک سال بعد ہی دوبارہ پرمیٹ جاری کرا سکیں گے ایتھاریٹی کا کہنا ہے کہ ظاہرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسک اپلیکیشن کے ذریعے پرمیٹ کے اجراء سے پہلے روز شریف میں داخلے کی ہدایت پر اتفاق کریں ہدایت میں کہا گیا کہ روز شریف کے اندر نماز کا وقت صرف دس منٹ ہے تاکہ دوسروں کا موقع مل سکے پرمیٹ کے اجراء پر وقت کی تذک کرنا اور مقررہ وقت سے پندرہ منٹ پہلے پہلے پہنچنا ضروری ہے اس کے علاوہ پرمیٹ ہولڈر کی مقررہ وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے مجید نمی کے ہاتھے میں موجودگی ضروری ہے ہدایت میں کہا گیا ہے کہ بارکورٹ صرف ایک مرتبہ اپوائنٹمنٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور مقررہ وقت پر گیٹ میں داخلے پر بارکورٹ دکھانا ہوگا کیونکہ اسے دکھائے بغیر داخلہ ممکن نہیں ترکیہ کے صدر رجب تیبردگان نے کہا ہے کہ اسرائیل انتظامیہ بھی ہٹلر کی طرح لانت و ملامت کے ساتھ یاد کی جائے گی صدردگان نے ترکیہ کے سو سال کے آئین سیویل آئین مضبوط ترکیہ کے زیر عنوان اور اسٹنبول میں منقضہ سیمپوزیم میں شرکت کی صدردگان نے اسرائیل کی طرف سے رافہ مہاجر کیمپ پر مزائل حملوں کے خلاف سخت ردہ ملکہ ادھار کیا انہوں نے کہا کہ اس خطل عام نے درشتگرد حکومت کے حقیقی چہرے کو ایک دفعہ پھر بینقاب کر دیا اسرائیل کے وزرعظم مجامی نتینیاؤں اپنے ملک میں بے حد دباؤ میں آگئے ہیں اب غازہ میں خندریزی ان کی سیاسی عمر میں مزید ادافہ نہیں کر سکے گی نتینیاؤں نے ہٹلر کو اپنے لئے مثال بنایا اور ہٹلر ہی کی طرح لانت و ملامت کے ساتھ یاد کیے جائیں گے پاکستان کے وزرعظم محمد شہباز شریف نے 28 میں یعنی کل یوم تکبیر کو سرکاری چھٹی قرار دیا ہے وزرعظم محافظ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شہباز شریف نے کہا ہے کہ یوم تکبیر پاکستانی قوم کے ملک کے دفعہ کو نہ قابل تسخیر بنانے کے لئے اتحاد کی یاد دلاتا ہے آج کے دین پوری قوم نے اس ملک کی سالمیت کے لئے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کی دفعہ پر کسی قسم کا بیرونی دباؤ خبول کر کے سمجھتا نہیں کیا جائے گا وزرعظم پاکستان نے کہا کہ یوم تکبیر سیاسی اور دفاعی قوتوں کے اس ملک کے دفعہ کو مضبوط تر بنانے کے لئے ایک جھنڈے تلے متعید ہونے کی یاد دلاتا ہے شہباز شریف نے کہا کہ اٹھائیس میں یوم تکبیر اس وقت کے وزرعظم میام حمد نواز شریف اور پاکستانی فوج کے پاکستان کے دفاع کو ناخابل تسخیر بنانے کے اقدام کو قراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے